بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو سلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رہے کہ اللہ پاک گافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا اور دعا کے عداب میں یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کریں حدیر شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو تیسرا وہ کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرے اور کہے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ دعا کن اوقات میں جلد قبول ہوتی ہے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ لوگ یہ ضرور جان لیجئے کہ دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے پہلے نمبر پر اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کسی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوں اور آپ کی پریشانی یا ندامت کا یہ پہلو ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں جب کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ دعا مانگ لے تو اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی دوسرا یہ کہ جب آپ کی کسی بات پر یا ندامت میں اتنے ڈر جائیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہو اور آپ سوچیں کہ شاید اس گناہ کی معافی نہ ہو اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے تو تب بھی آپ پورا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اس وقت مانگی جانے والی دعا بھی بہت جلد قبول ہو جاتی ہے تیسرا یہ کہ اگر زندگی میں آپ کی ندامی کا یہ وقت آ جائے کہ آپ کا جسم اللہ کے خوف سے کام پٹھے یعنی آپ سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے آپ ایسی گلٹی کر بیٹھیں جس کا ازالہ کرنا مشکل ہو جائے اور اس وقت آپ کا جسم کام پٹھے تو فورا ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اس وقت بھی مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی یہ ایسے مواقع ہیں جن میں اللہ پاک کے حضور ضرور دعا قبول ہوتی ہے اور یاد رہے کہ آپ ایسے دعا مانگیں کہ آپ کو قبولیت کا یقین ہو مایوس ہو کر کبھی بھی دعا نہ مانگیں اپنے اللہ کو اپنے پاس محسوس کر کے دعا مانگیں بے شک اللہ پاک تو انسان کی شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو انسان کے ارادوں سے خوب واقف ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی